ڈراما سیئر نمک حرام کی آج ہی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کو لگتا ہے کہ شاید مرید اب اسما کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا اور کیونکہ مرید اسما سے سچی محبت کرنے لگا ہے اس لیے ہر چیز کا وہ جواب دے اسما کو ہے اور اگر اسما نے چاہا تو وہ اپنے باپ کو بچا سکتی ہے جس پر مرید سے مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے میرا وطلہ خود لینے دو دوسری جانب جب ملائکہ کو پتا چلتا ہے کہ ارسل کو مرید اور ملائکہ کے ملے کے بارے میں پتا چل گیا ہے بلکہ اس کے پاس تصویریں بھی ہیں تو پھر ملائکہ مرید سے کہتی ہے کہ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے مجھے کتنی زیادہ مصیبت میں ڈال دیا ہے اگر امین میرے سامنے وہ تصویریں لے کر آ گیا تو میں کیا جواب دوں گی امین ملائکہ سے کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو تو مجھے بتا دو کیونکہ میں سچ کے بہت قریب جا چکا ہوں جس پر ملائکہ امین سے کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ صرف وہم میں جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں میں صرف آپ سے سچی محبت کرتی ہوں اور میں آپ کو کبھی بھی دھوکہ دینے کا سوچ نہیں سکتی ہوں اور کون سی سچائی کی بات کر رہے ہیں آپ میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں یہاں تک کہ میں آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی آسیا کو بھی قبول کر رہی ہوں لیکن آپ ان کے سامنے مجھے نیچہ دکھا دیتے ہیں اسمہ مرید کو اپنایت کا احساس دلانے کے لیے اس کی ماں کے سوٹ اور گجرے پہنتی ہے تاکہ اسے کچھ دیر کے لیے اپنے محبت کا احساس دلا سکے دوسری جانب ارسل ایمل کو جب بتاتا ہے کہ مرید بہت ہی ہوشیار انسان ہے ڈراما سیئر نمک حرام کی آج ہی جس میں ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کو لگتا ہے کہ شاید مرید اب اسمہ کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا اور کیونکہ مرید اسمہ سے سچی محبت کرنے لگا ہے اس لیے ہر چیز کا وہ جواب دے اسمہ کو ہے اور اگر اسمہ نے چاہا تو وہ اپنے باپ کو بچا سکتی ہے جس پر مرید سے مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے میرا وطلہ خود لینے دو دوسری جانب جب ملائکہ کو پتا چلتا ہے کہ ارسل کو مرید اور ملائکہ کے ملے کے بارے میں پتا چل گیا ہے بلکہ اس کے پاس تصویریں بھی ہیں تو پھر ملائکہ مرید سے کہتی ہے کہ تم میں اندازہ بھی ہے تم نے مجھے کتنی زیادہ مصیبت میں ڈال دیا ہے اگر امین میرے سامنے وہ تصویریں لے کر آ گیا تو میں کیا جواب دوں گی امین ملائکہ سے کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو تو مجھے بتا دو کیونکہ میں سچ کے بہت قریب جا چکا ہوں جس پر ملائکہ امین سے کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ صرف وہم میں جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں میں صرف آپ سے سچی محبت کرتی ہوں اور میں آپ کو کبھی بھی دھوکہ دینے کا سوچ نہیں سکتی ہوں اور کون سی سچائی کی بات کر رہے ہیں آپ میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں یہاں تک کہ میں آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی آسیا کو ڈراما سیئر نمک حرام کی آجی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کو لگتا ہے کہ شاید مرید اب اسما کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا اور کیونکہ مرید اسما سے سچی محبت کرنے لگا ہے اس لیے ہر چیز کا وہ جواب دے اسما کو ہے اور اگر اسما نے چاہا تو وہ اپنے باپ کو بچا سکتی ہے جس پر مرید سے مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے میرا وطلہ خود لینے دو دوسری جانب جب ملائکہ کو پتا چلتا ہے کہ ارسل کو مرید اور ملائکہ کے ملے کے بارے میں پتا چل گیا ہے بلکہ اس کے پاس تصویریں بھی ہیں تو پھر ملائکہ مرید سے کہتی ہے کہ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے مجھے کتنی زیادہ مصیبت میں ڈال دیا ہے اگر امین میرے سامنے وہ تصویریں لے کر آ گیا تو میں کیا جواب دوں گی امین ملائکہ سے کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو امین ملائکہ Building ڈراما سے یہ نمک حرام کی آج ہی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کو لگتا ہے کہ شاید مرید اب اسما کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا اور کیونکہ مرید اسما سے سچی محبت کرنے لگا ہے اس لیے ہر چیز کا وہ جواب دے اسما کو ہے اور اگر اسما نے چاہا تو وہ اپنے باپ کو بچا سکتی ہے جس پر مرید سے مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے میرا وطلہ خود لینے دو دوسری جانب جب ملائکہ کو پتا چلتا ہے کہ ارسل کو ملائکہ کو پتا ہے موسیقا ڈراما سیئر نمک حرام کی آج ہی قسم میں ہم دیکھیں موسیقا 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 ڈراما سیئر نمک حرام کی آج ہی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کو لگتا ہے کہ شاید مرید اب اسما کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا اور کیونکہ مرید اسما سے سچی محبت کرنے لگا ہے اس لیے ہر چیز کا وہ جواب دے اسما کو ہے اور اگر اسما نے چاہا تو وہ اپنے باپ کو بچا سکتی ہے جس پر مرید سے مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے میرا وطلہ خود لینے دو دوسری جانب جب ملائکہ کو پتا چلتا ہے کہ ارسل کو مرید اور ملائکہ کے ملے کے بارے میں پتا چل گیا ہے بلکہ اس کے پاس تصویریں بھی ہیں جس تو پھر ملائکہ مرید سے کہتی ہے کہ تم میں اندازہ بھی ہے تم نے مجھے کتنی زیادہ مصیبت میں ڈال دیا ہے اگر امین میرے سامنے وہ تصویریں لے کر آ گیا تو میں کیا جواب دوں گی امین ملائکہ سے کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو تو مجھے بتا دو کیونکہ میں سچ کے بہت قریب جا چکا ہوں جس پر ملائکہ امین سے کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ صرف وہم میں جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں میں صرف آپ سے سچی محبت کرتی ہوں اور میں آپ کو کبھی بھی دھوکہ دینے کا سوچ نہیں سکتی ہوں اور کون سی سچائی کی بات کر رہے ہیں آپ میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں یہاں تک کہ میں آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی آسیا کو بھی قبول کر رہی ہوں لیکن آپ ان کے سامنے مجھے نیچہ دکھا دیتے ہیں اسپا مرید کو اپنایت کا احساس دلانے کے لیے اس کی ماں کے سوٹ اور گجرے پہنتی ہے تاکہ اسے کچھ دیر کے لیے اپنے محبت کا احساس دلا سکے دوسرے جانب ارسل ایمل کو جب بتاتا ہے کہ مرید بہت ہی ہوشیار انسان ہے ہم اس کے جنگل سے نہیں بچ سکتے ہیں تو پھر ایمل اس سے کہتی ہے کہ ہمیں اب بہت سمجھداری سے کام کرنا ہوگا ہمیں مرید کا ست سب کے سامنے نالے کے لیے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل اور شاید ناممکن بھی ہو مرید بہت عرصے سے بابا جان کے ساتھ رہ کر ان کی جڑے کاٹ رہا ہے اگر ابھی بھی ہم نے اس کا سر سب کے سامنے نالایا تو نہ جانے وہ مرا کیا نقصان کر دے